اللہو 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 زمانہ قدیم میں زمانہ جاہلیت میں روز جمعہ کو عروبہ کہا جاتا تھا لیکن ایک روایت ہے کہ جس روایت کے اندر سوال کیا لِمَاذَا سُمِّيَتِ الْجُمْعَةُ جُمْعَةً کہ روز جمعہ کو نام جمعہ کیوں قرار دیا گیا امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کو روز جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے عالم بالا پر اپنے لوگوں کو اپنی خلقت کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا وعدہ کس کے اعتبار سے لیا تھا محمد مصطفیٰ اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے اعتبار سے وعدہ لیا تھا میساق لیا تھا یہی وجہ تھی کہ ویساق محمد و آل محمد پر جمعہ ہونے والے دن کو روز جمعہ کہا گیا یہ ایک یہ وجہ ہو گئی اب وجوہات کچھ اور بھی ہیں لیکن میں اس جانب نہیں جا رہا ایک آپ کو وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ پروردگار ہے جمع اللہ خلقہ فیہا ولایت کا اہد لینے کے لئے محبتیں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا اہد اور وعدہ لینے کے لئے اپنی خلقت کو پروردگار عالم نے عالم بالا میں میساق لینے کے لئے جمعہ کیا تھا اسی دن روز جمعہ یہی روز جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن یہی روز جمعہ حضرت آدم اور حضرت حفوہ کی دوبارہ ملاقات کا دن یہی وہ دن جس دن حضرت یاقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی یہی وہ دن جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے تمام امتحانات سے خالص کیا پاک کیا دور کیا اور یہی وہ جمعہ کا دن کہ جس دن ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام زہرہ کا لال نرجس کے دل کا ٹکڑا امام حسن عسکری علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا اس نے ظہور پائیں گے اور ظہور فرمائیں گے چھٹے امام علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ رات شب جمعہ اور روز جمعہ اس کا ایک حق ہے مومنین کی گردنوں پر اور اس حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے مولا کیسے ضائع نہ کریں کہا اس دن جو نیکی انجام دی جائے اس کا ثواب دگنا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ لہذا اس دن جو معصیت کی جائے اس کا گناہ زیادہ ہے اور اس دن اللہ کی معصیت کرنے کے ذریعے سے اس رات اور کل کے آنے والے دن کا حق ضائع نہ کرنا اس کے حق کو پامال نہ کرنا کیوں؟ کیونکہ امام معصوم علیہ السلام ہی کی حدیث ہے کہ یہ وہ دن ہے یہ وہ رات ہے یعنی آج کی رات سے لے کر کل کی رات یعنی آج کی مغرب سے کل کی مغرب کے درمیان یہ چوبیس گھنٹے 24 آرز پروردگارِ عالم کا خاص کرم اس کی خاص رحمت اپنے بندوں پر نازل ہو رہی ہے اس خاص کرم کو حاصل کرنے کے لیے سمندر کی مچھلیاں اپنا مو پانی سے باہر نکالتی ہیں پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں تاکہ وہ کرمِ خاص جو بندوں پر اللہ کا نازل ہو رہا ہے وہ ان کے بھی شامل حال ہو جائے رہا ہے قرآن تاکہ قرآن